بسم اللہ الرحمن الرحیم حریف کے حوالے سے کچھ اہم نقاط لے کر مسلسل روز جمعہ کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں اس موضوع پر درست پیش کیا جاتا ہے اور ہمارا مقصد اور ہمارا حدف یہ ہے کہ اس دن کو ہم اپنے امام کے لئے وقف کریں اس دن شروع کریں اس دن کو کچھ ایسی باتوں سے جس کے ذریعے ہماری معرفت میں ہمارے امام زمانہ کو پہچاننے میں اضافہ ہو اور پھر پورے دن ہم کوشش کریں کہ ایسے کام کریں تاکہ ہمارا شمار امام زمانہ کے سچے اور اچھے جانساروں میں اور سپاہیوں میں ہو اسی مقصد اور حدف کو ذہن میں رکھ کے آج کے دن آپ کی خدمت میں معرفت امام زمانہ کے موضوع پر درست کو پیش کرتے ہیں گزشتہ درست میں آپ کی خدمت میں ہم نے مسلسل کئی اماموں کی احادیث پیش کی تھی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی کیا فضیلت ہے اور امام زمانہ کا کیا مقام ہے اور ہماری گفتگو یہاں بلا کے رکھی تھی کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی نظر میں امام زمانہ کا کیا مقام ہے اور وہ حدیث جو لوح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر بن عبداللہ الانساری علیہ الرحمنہ ہے جناب جابر بن عبداللہ الانساری یہ بڑی بافضیلت شخصیت تھی جناب جابر بن عبداللہ الانساری جو بہت اہم مقام رکھتے ہیں اور ان کے مقام کے لئے یہی کافی ہے کہ کچھ فضیلت ہے انہیں ایسی ملی کہ جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملی پہلی فضیلت جناب جابر بن عبداللہ الانساری کی یہ ہے کہ آپ نے ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ جو احادیث مرتبط تھی خانے رسول خدا سے وہ روایت ہے کہ جو گھر کے اندر پیش آئی تھی وہ بھی آپ سے رونما ہوئی ہیں مثال کے طور پر سب سے مشہور حدیث حدیث شریف قصہ آپ اس کی بھی روایت کرتے ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ گھر کے اندر پیش آیا گھر کے باہر نہیں پیش آیا لیکن جناب جابر بن عبداللہ الانساری نے حدیث قصہ کے اس واقعے کو بھی بخوبی نقل کیا ہے جناب فاطمہ زہرہ نے حضرت جابر بن عبداللہ الانساری کو بتایا اور جناب جابر بن عبداللہ الانساری نے اس واقعے کو نقل کیا دوسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے پیدر پہ پانچ اماموں کی زیارت کی ہے اور سات معصوم کے چہرے انور کو دیکھا ہے آپ نے حضرت رسول خدا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ ماں اور ان کے علاوہ پانچ معصوم اماموں کو امام علی علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام تک آپ نے پانچ اماموں کی اور سات معصومین کی زیارت کی ہیں حتیٰ کی روایت یہاں تک موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے فرمایا کہ اے جابر تم ہمارے پانچوے فردند کو دیکھو گے اس کا نام محمد ہوگا اور جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا تیسری فضیلت جو جناب جابر ابن عبداللہ انساری کو حاصل ہے وہ زائر کربلا ہونا سب سے پہلے زائر کربلا جناب جابر ابن عبداللہ انساری ہے روایتوں میں ہے کہ جب قافلہ اہل حرم کا زندان سے رہا ہو کر کربلا کی جانب پہنچا ہے تو جناب جابر پہلے سے قبر امام حسین پر موجود تھے اور امام حسین کا چہلوم جناب جابر نے سب سے پہلے وہاں پر منایا ہے مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے اس عظیم صحابی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سی جانکاری حاصل کریں اور پھر اس کے بعد میں ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں جناب جابر آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام ایک بار کہیں دیکھتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں کہتے ہیں اے جابر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں چاہتا ہوں اکیلے میں تنہائی میں میرے ساتھ ملاقات کرو کہا آگا ابھی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حکم فرمائیں امام باقر کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ واقعہ نکل کرو کہ جو اس وقت تمہارے ساتھ رنمہ ہوا تھا جب تم نے ہماری جدہ ماجتہ کے گھر میں لوح کو دیکھا تھا اس نورانی لوح کو دیکھا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انساری کہتے ہیں کہ یہ ابن رسول اللہ میری جان آپ پر فیدہ ہو جائے ایسی نورانی لوح تھی کہ ایسی لوح میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا بی بی یہ لوح کیسی ہے حضرت زہرہ نے ارشاد فرمایا کہ جابر یہ وہ لوح ہے جو جبریل نے میرے بابا رسول خدا کو دی تھی اور میرے بابا نے یہ لوح مجھے دی ہے اور اس میں میرے بابا کی نبوت میرے شوہر اور میرے بیٹوں کی امامت کا ذکر ہے حتیٰ کہ اس میں میرے بیٹے قائم کی امامت کا بھی ذکر ہے جابر کہتے ہیں میں نے وہ لوح دیکھی پڑھی میں نے کہا بی بی کیا اجازت ہے کہ اس لوح کو میں اپنے پاس رکھ لوں کہ نہیں اجازت نہیں ہے اگر اجازت ہوتی تو میں تمہیں یہ لوح دینے سے انکار نہ کرتی مگر میں تمہیں اتنی اجازت دے سکتی ہوں کہ اس لوح میں جو اہم بات تمہیں نظر آئے اسے لکھ لو شاید کبھی تمہارے کام آ جائے اب جناب جابر اس لوح کو دیکھتے جاتے ہیں اور اس میں لکھی ہوئی باتوں کو لکھتے جاتے ہیں اب یہی بات آ کر امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں امام باقر کہتے ہیں جلدی بتا اے جابر جلدی بتا اس لوح میں کیا لکھا ہوا تھا جناب اے جابر کہتے ہیں اس لوح میں لکھا ہوا تھا میں خدا ہوں میں ہوں پروردگار کے میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور تمام بندوں کے لئے ضروری ہے کہ میری عبادت کریں میری پرستش کریں اور میرے علاوہ کسی سے امید اور توقل نہ جھوڑیں اور پھر خدا شناسی اور توہی شناسی کے بعد اس لوح میں یہ ذکر تھا کہ جان لو کہ میرا پیغمبر میرا آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مسلسل حضرت رسول خدا کی کچھ فضیلتیں ذکر تھیں اور پھر اس کے بعد جابر کہتے ہیں امام باقر سے کہ ابنا رسول اللہ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر امام کا ذکر اس لوح میں کیا گیا تھا اس امام کی خاص صفات کے اور اس کے زمانے کے ساتھ میں کہ پھر ان کے بعد ان کے جانشین علی ہوں گے پھر ان کے بعد ان کے جانشین حسن ہوں گے کہ جو سلحے کریں گے پھر ان کے بعد ان کے جانشین حسین ہوں گے بہت طولانی روایت ہے وقت نہیں ہے کہ اسے مکمل ارز کروں ہر امام کے بارے میں اس لوح میں لکھا تھا اور ہر امام کی فضیلت لکھی تھی اور ان کے زمانے کی خاصیت لکھی تھی گویا اس لوہ کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آخر میں جابر کہتے ہیں کہ آخری ہمارا جانشین آخری امام وہ مہدی معاود ہوگا وہ اس دنیا کو عدل و انسان سے بھر دے گا کہ جب یہ دنیا ظلم سے پر ہو چکی ہوگی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جناب جابر بن عبداللہ انساری کو لکھوائی ہے کہتے ہیں کہ اس میں آخری تین فضیلتیں جو امام زمانہ کے بارے میں لکھی تھی وہ کیا تھی کہ امام زمانہ کے پاس میں کمال موسیٰ جمال عیسیٰ زبر ایوب ہوگا یعنی تین اہم بیغمبروں کی نشانی ہوگی یہ ماجرہ پورا جابر بن عبداللہ انساری نے امام باقر علیہ السلام کو سنایا ہے اور پھر امام باقر اپنے ساتھ جابر کو گھر لے کے گئے اور اپنے گھر میں جا کر وہ لوہ دکھائی ہے اور پھر اس لوہ کو پڑھ کے سنایا ہے تو جناب جابر کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ آپ پہ قربان جاؤں بلکل یہ وہی متن ہیں وہی حروف ہیں وہی سلسلہ ہے کہ جو میں نے لکھا تھا حضرت زہرہ نے لکھوایا تھا گویا یقین ہو گیا کہ جو امانتیں آئمہ کی تھی وہ امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اور اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم حدیث لوہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور پھر اس حدیث لوہ میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناب جابر کو لکھوا آئی ہے تین کمال حضرت امام زمانہ میں انبیاء کے لکھے ہوئے ہیں جناب موسیٰ سے مناسبت جناب عیسیٰ سے مشابہت اور جناب عیوب سے مشابہت یہ تین اہم پیغمبران پروردگار کے کیا مناسبت اور کیا مشابہت امام زمانہ سے رکھتے ہیں ہم جناب موسیٰ سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں جس نبی کا کیا گیا ہے وہ جناب موسیٰ ہیں جناب موسیٰ کی فضیلتوں کے لئے یہی کافی ہے کہ سب سے زیادہ ذکر آپ کا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آپ کا ہوا ہے آپ وہ پیغمبر ہیں کہ کوہ تور پر خدا نے آپ کو بلایا ہے ملاقات کے لئے آپ وہ پیغمبر ہیں کہ آپ کی امت کو خدا نے افضل امت قرار دیا ہے اپنے زمانے کے لئے کئی جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے مشابہت کیا ہے جناب موسیٰ اور جناب امام زمانہ میں کیونکہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے تھے حدیث اللہ میں یہ صفات تین صفات مذکور ہیں امام زمانہ سے ایک صفت مشابہ ہے جناب موسیٰ سے جناب موسیٰ کو دیکھتے ہیں اور امام زمانہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں کی زندگی میں غیبتیں موجود ہیں جناب موسیٰ جناب موسیٰ کی زندگی میں بھی غیبت ہے اور جناب امام زمانہ کی زندگی میں بھی غیبت ہیں اور اتفاق نظر یہ ہے کہ ہر دو کی دو غیبتیں ہیں جناب موسیٰ اللہ کے نبی کی بھی دو غیبتیں ہیں اور جناب امام زمانہ کی امام زمانہ کی بھی دو غیبتیں ہیں دونوں کی دو غیبتیں ہیں جناب موسیٰ کی پہلی غیبت یعنی جس وقت جناب موسیٰ نے ایک شخص کا قتل کیا دوسرے شخص کو بچانے کے لیے وہ قتل اتفاقی تھا اس وقت جناب موسیٰ نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور اس شہر کو چھوڑنے کے بعد میں اب جناب شعیب کے پاس جناب موسیٰ آ گئے یعنی اس شہر سے غائب ہو گئے جس شہر میں خود رہتے تھے اور دوسری غیبت کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے ہیں جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے ہیں اور کوہیتور پر جانے کی بات آئی تو پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا اور ہمارا تیس راتوں کا وعدہ ہے تیس راتیں تمہیں کوہیتور پر گزارنی ہیں امت سے کہہ کے گئے تھے کہہ میرے چاہنے والوں مجھے تیس راتوں کے لیے یعنی ایک مہینے کے لیے کوہیتور پر جانا ہے تم خدا سے دور نہ ہونا اور گمراہ نہ ہونا مگر جب گئے تو وہ راتیں تیس راتوں سے چالیس راتوں میں تبدیل ہو گئی ہم نے چالیس راتوں کو جناب موسیٰ کے لیے منتقب کیا یعنی جناب موسیٰ چالیس دن تک کوہیتور پر رہے پہلی غیبت جب وہاں سے اپنی قوم سے نکل کر جناب شعب کے پاس آئے تھے اپنی قوم کے لیے غائب ہو گئے تھے اب یہاں پر اپنی قوم کے لیے غائب ہو گئے کہاں چلے گئے کوہیتور پر امام زمانے کے لیے بھی دو غیبتیں ہیں پہلی غیبت غیبت سغرا دوسری غیبت غیبت کبرا دوسری مشابہت ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی ولادت مقفی ہیں دونوں کی ولادت مقفی ہیں اور دونوں کی ولادت کے وقت حالات اتنے حساس تھے کہ دونوں کو قتل کیا جانا تیہ تھا دونوں حجتِ خدا ہے جناب موسیٰ اللہ کے نبی حجتِ خدا امام زمانہ امام وقت ہیں حجتِ خدا یعنی جب جناب موسیٰ ولادت پانے والے تھے فیرون نے کتنے ہزار بچوں کو قتل کر آیا کیوں کہ موسیٰ نہ پیدا ہو پائیں اور یہاں آپ دیکھیں کہ امام زمانہ کی ولادت کو روکنے کے لیے ہر دور میں آئیمہ پر ظلم کیے گئے کتنے ہزاروں شیعوں کو قتل کروایا گیا کبھی بنی امیہ کے ذریعے سے کبھی بنی عباس کے ذریعے سے کبھی آل زبیر کے ذریعے سے ہزاروں شیعوں کا قتل کر آیا گیا اماموں کا قتل کر آیا گیا امام زمانہ متولد نہ ہو پائیں ادھر جناب موسیٰ کے گھر کا محاصرہ تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو ادھر امام زمانہ کے گھر کا محاصرہ تھا کہ امام زمانہ پیدا نہ ہو مگر وہاں قدرت کا انتظام ایسا تھا کہ موسیٰ پیدا ہوئے اور یہاں قدرت کا انتظام ایسا تھا کہ امام زمانہ بھی متولد ہوئے گویا کتنا بھی دشمن تاک لکا کر بیٹھا رہے کہ حجت خدا کو آنے کے بعد فوراں قتل کر دینا ہے لیکن خدا جب حجت خدا کو زمین پر بھیجتا ہے تو دشمنوں کے شر سے نجات دینے کے راستے بھی نکال دیتا ہے جناب موسیٰ کی امان نے سندوق میں بند کر کے جناب موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا اور ادھر امام زمانہ کے لئے قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ پانچ سال تک دشمن ڈھونڈتے رہے مگر امام زمانہ کسی کو نظر نہ آئے تیسری مشابہت دونوں کی غیبت کے بعد قوم مشکلات کا شکار ہو گئی جناب موسیٰ جب غائب ہوئے جناب موسیٰ نے جب غیبت اختیار کی تو قوم کتنی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی اور ظلم بڑھ گئے تھے قوم پر کیونکہ جناب موسیٰ نے ان کے اندر امید جگہ دی تھی کہ میں تمہیں نجات دلاؤں گا اب جناب موسیٰ ان کے درمیان تے غائب ہو گئے غیبت اختیار کی اب جناب موسیٰ کی قوم اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی اسی طریقے سے امام زمانہ کی غیبت سے امام زمانہ کے چاہنے والے اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور زیادہ ترہ ترہ سے ظلم و ستم ان پر کیے جانے لگے ترہ ترہ سے ان کو ستایا جانے لگا کہیں زندہ درگور کیا جانے لگا کہیں دیواروں میں چنوایا جانے لگا اور کہیں زندہ جرایا جانے لگا کہاں کہاں شیعوں کا قتل عام نہیں ہوا کہاں کہاں شیعوں پر مسائب نہیں توڑے گئے کہاں کہاں شیعوں کو ستایا نہیں گیا اور کس کس طریقے سے نہیں ستایا گیا آج آپ کے سامنے کوئٹا کے حالات ہیں مگر یہ حالات نئے نہیں ہیں اس سے پہلے بھی ہر دور میں شیعوں کو بے پناہ مسیبتوں میں گرفتار کیا گیا ہے حجاج بن یوسف نے کتنے ہزار شیعوں کو قتل کیا ہے مصعب بن زبیر نے کتنے ہزار شیعوں کو قتل کیا ہے یعنی کوئی تعداد معین نہیں کر سکتا کہ امام زمانہ کی غیبت میں جانے سے اب تک کتنے شیعوں قتل کیے جا چکے ہیں اور یہ شیعوں کو قتل کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم امام زمانہ کی غیبت میں جانے سے ایک عظیم مشکل کا شکار ہو گئے ہیں البتہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی ہمیں ہی نکلنا ہوگا یہاں پر میں کچھ روایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں امام جعفر صادق سے اور امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا غیبت میں کہ جب ہمارے شیعوں کو اور مومنوں کو دنیا میں سب سے زیادہ زلیل اور سب سے زیادہ رسوہ انسان سمجھا جائے گا حتیٰ کہ اتنا ستایا جائے گا شیعوں کو دوسری حدیث کا جملہ آئے اتنا ستایا جائے گا کہ ہمارے چاہنے والے موت کی تمنا کرنے لگیں گے تیسری حدیث ہمارے چاہنے والے چن چن کے ہر شہر میں مارے جائیں گے حالات اس سے بھی بتر ہو جائیں تو تاجب کی بات نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ امتحان ہے غیبت کا امتحان پروردگار ہمیں ہمت دے کہ اس امتحان سے نکلنے کی اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کی جو ہے تیاری کر سکے امام علیہ علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ اس طریقے سے زبا کیا جائے گا شیعوں کو جیسے کوئی شکاری شیر شکاری شیر کسی ریوڑ پر حملہ کرتا ہے اس طریقے سے شیعوں کو زبا کیا جائے گا اب ہم دیکھیں ہم اپنی دنیا کی ہم اپنی ذاتی مشکلات میں گرفتار ہو کے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں ہم ذرا سے ذاتی مشکل کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں مگر ہمیں امام زمانہ کی غیبت میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ظلم سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر ظلم ہو اس کا بھی مقابلہ کریں غیروں کے اوپر ظلم ہو اس کا بھی مقابلہ کریں کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ کی حکومت عدل و انصاف پر پائیدار ہوگی عدل و انصاف پر برپا ہوگی اور عدل کا مخالف ظلم ہے جب تک ہم ظلم کی مخالفت نہیں کریں گے ہمارے سامنے عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا اس کے بعد اور مشابہات جو ہم جناب موسیٰ کی اور امام زمانہ کی دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کو بھی ان کا انتظار بے سبری سے تھا اور امام زمانہ کے چاہنے والوں کو امام زمانہ کا بے سبری سے انتظار ہے جناب موسیٰ جب غیبت میں گئے اپنی قوم سے دوسری جناب شعب کی طرف چلے گئے جناب موسیٰ کی قوم اور زیادہ مشتاق ہو گئی اسی طریقے سے آج ہم کتنے مشتاق ہیں فخر موسیٰ کے ظہور کے لئے یہ بھی ایک شباہت ہے امام زمانہ اور جناب موسیٰ علیہ السلام میں ایک شباہت اسہ جناب موسیٰ کے پاس ایک اسہ تھا وہی اسہ جس کے ذریعے سے جناب موسیٰ نے چادوگروں کا مقابلہ کیا تھا یہ اسہ اللہ نے آیت کبرہ قرار دیا تھا اور محجزہ قرار دیا تھا جناب موسیٰ کا یہ اسہ جناب موسیٰ کو جناب شعیب نے دیا تھا اور جناب شعیب نے بھی یہ اسہ وراثت میں پایا تھا اور نبیوں سے چلتا ہوا جناب شعیب تک پہنچا تھا سب سے پہلے یہ اسہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس تھا امام باقر علیہ السلام اپنے چہنے والے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان لو وہ اسہ جناب موسیٰ کے پاس تھا وہ موسیٰ نے شعیب سے لیا تھا اور شعیب نے اپنے سے پہلے نبیوں سے لیا تھا اور وہ جناب آدم کا اسہ تھا اور وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے اسے سمحال کر رکھا ہے تاکہ ہمارا قائم ظہور کرے اور اس کے ہاتھ میں وہ عصہ موجود ہو یعنی امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں وہی عصہ ہوگا جو جنب موسیٰ کی ہاتھ میں تھا جنب موسیٰ کا ایک دشمن تھا قارون جسے اپنی دولت پر بہت ناز تھا مگر کیا ہوا کہ زمین میں دھس گیا اور اللہ کی عذاب کا شکار ہو گیا امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو صفیانی جو امام زمانہ کی مقابلے میں آئیں گے وہ بھی زمین میں دھس گر حلاک ہو جائیں گے یہ بھی ایک شباحت ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی ایک سامری تھا جس نے جناب موسیٰ کی قوم کو خدا سے اور حجت خدا سے دور کر دیا تھا جناب موسیٰ کی قوم میں ایک سامری تھا آج اس زمانے میں کئی سامری موجود ہیں کئی سامری موجود ہیں جو ہمارے درمیان میں رہ کر درہ درہ کی مکاریاں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے اور حجت خدا سے دور کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد سے ہمیں منحارف کرتے ہیں ہمیں بچنے کی ضرورت ہیں نہ ہم ملنگیوں کی تائید کرتے ہیں نہ ہم اخواریوں کی تائید کرتے ہیں نہ ہم غالیوں کی تائید کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم شیعانِ حیدرِ کررار ہیں اور علماء کو وارثِ انبیاء سمجھتے ہیں لہٰذا آج ضروری ہے کہ انسان پہچانے کے کہیں اس کو کوئی سامری بن کر بہکا تو نہیں رہا ہے اس کو کوئی سامری بن کر اس کے عقیدوں سے منحریف تو نہیں کر رہا ہے بہت ہوشیار اور بہت زیادہ مہتات رہنے کی ضرورت ہے دوسری صفت جو حضرتِ امامِ زمانہ میں ہوگی وہ جنابِ عیسیٰ کی ہوگی جمالِ عیسیٰ آئیے ہم جنابِ عیسیٰ کی زندگی کو دیکھیں اور امامِ زمانہ کی زندگی کو دیکھیں جب دونوں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام شیقہ میں مادر میں اپنی والدہ سے گفتگو کرتے تھے اور امامِ زمانہ کے لیے بھی ملتا ہے کہ جب امامِ زمانہ شیقہ میں مادر میں تھے تو آپ بھی اپنی والدہ سے گفتگو کیا کرتے تھے لیکن اسی طریقے کی باتیں اور آئمہ کے لیے بھی ملتی ہیں جیسے خود امام حسین کے لیے اس طریقے کے جملے ملتے ہیں اور اسی طریقے کے جملے حضرت زہرہ کے لیے بھی ملتے ہیں لیکن دونوں میں شباحتیں کیا ہیں جناب عیسیٰ اور جناب امام زمانہ میں ایک شباحت سب سے پہلی کیا ہے کہ دونوں نے شکم مادر میں اپنی والدہ سے گفتگو کی اور دوسری صفت دونوں نے گہوارے میں بھی گفتگو کی ہے لہٰذا جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے جناب عیسیٰ نے کسی آیت کی تلاوت کی ادنی عبداللہ آتانی الكتاب وجہ علی نبیہ آگوش مادر میں تھے گفتگو کی اسی طریقے سے اسی کمسنی میں شیرخاری کے عالم میں امام زمانہ نے بھی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کی شاہد اور گواہ حضرت حکیمہ خاتون ہے جو امام جواد کی بیٹی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ ہی دن کا سندھ تھا امام زمانہ کا اور امام زمانہ نے گفتگو کی خدا کی وحدانیت کی گواہی دی حضرت رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام آئیمہ کی امامت کی گواہی دی یہ گہوارے میں گفتگو کرنا جناب عیسیٰ اور امام زمانہ کا مشترے کا فعل ہے دونوں کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی اختلاف ہوا امام زمانہ کے بارے میں بھی اختلاف ہوا یہ ہمارے درست کی آخری بات ہے اور یہاں بہت غور سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جناب عیسیٰ کے زمانے میں کیا اختلاف ہوا جب جناب عیسیٰ کو چرک چہارم پر بلا لیا گیا اب یہاں پر دو روایتیں ہیں ایک روایت خود مذہب مسیحیت کی روایت ہے اور ایک رفایت مذہب اسلام کی مذہب مسیحیت کی روایت کے مطابق عیسیٰ قتل کر دیئے گئے عیسیٰ کو سولی پر چھڑا دیا گیا عیسیٰ شہید ہو گئے اور اسلام کی روایت کی مطابق جناب عیسیٰ زندہ ہے بلکہ ان کے جیسے دکھنے والے کسی شخص کو سولی پر چڑا دیا گیا تھا اللہ نے جناب عیسیٰ کو چرک چہارم پر بلا لیا آج بھی زندہ ہے اور خدا کے حکم کے منتظر ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے مگر اختلاف ہوا وہاں پر جناب عیسیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ وہ زندہ ہیں آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں مگر کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں وہ شہید کر دیا گئے ہیں امام زمانے کے معاملے میں بھی بہت اختلاف پایا گیا کیسے اختلاف؟ سب سے پہلے یہی اختلاف کہ اہل شیعت کے درمیان اہل تشریعوں کے درمیان امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں اور اہل تسنن کے درمیان امام زمانہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ شیعوں میں بھی بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ جن کے درمیان امام زمانہ کی غیبت کا فلسفہ بڑا مختلف نظر آتا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو فرقہ کیسانیہ ہے فرقہ کیسانیہ سب سے پہلا فرقہ جس میں غیبت کا تصور سامنے آیا ہے فرقہ کیسانیہ کس وقت وجود میں آیا؟ جناب مختار سقافی کے قیام کے بعد یہ فرقہ وجود میں آیا آپ کو معلوم ہے کہ جناب مختار سقافی نے قیام کیا حکومت بنی امیہ کی خلاف اور اس قیام میں جناب مختار نے جیت حاصل کی اور اس جیت کے بعد قاتلانے امام حسین کو پیدر پہ واصل جہنم کیا اور بہت بڑے بڑے جو قاتل اور بہت بڑے بڑے ظالم تھے جناب مختار نے ان سے انتقام دیا شمر سے جناب مختار نے شمر کا قتل کیا حرمولہ کا خولی کا اور ان جیسے تمام ظالموں کو جناب مختار نے قتل کیا اس قیام کے بعد میں اسی قیام کے بعد میں وہی لوگ جو جناب مختار کے پیروکار تھے ان میں سے کچھ لوگ الگ ہوئے اور کب جب حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت محمد حنفیہ اس دنیا سے رہلت فرما گئے حضرت محمد حنفیہ کی وفات کے بعد یہ لوگ قائل ہو گئے کہ جناب محمد حنفیہ وفات نہیں پائے ہیں بلکہ وہ غیبت میں چلے گئے ہیں ان لوگوں کو جناب محمد حنفیہ سے ایک دلی نزبت تھی کیونکہ جناب مختار خود محمد حنفیہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے جناب مختار نے خود کئی مرتبہ محمد حنفیہ سے مدینے میں ملاقات کی تھی اسی طریقے سے مختار کے چاہنے والے اور مختار کے پیروکار میں بھی جناب محمد حنفیہ کے متعلق ایک احترام کا جذبہ پایا جاتا تھا یہی وجہ ہوئی کہ ان کے فرقے ان کے چاہنے والے کچھ چاہنے والے الگ ہوئے اور کہنے لگے محمد حنفیہ مرے نہیں ہیں محمد حنفیہ کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ وہ مہدی معود ہیں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہ بعد میں ظہور کریں گے فرقہ کیسانیہ اس وقت وجود میں آیا اس عقیدے کے ساتھ میں دوسرا فرقہ ناوسیہ فرقہ ناوسیہ یہ چھٹے امام کے زمانے کے بعد وجود میں آیا جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے رہلت فرمائی آپ شہید ہوئے تو ان لوگوں نے امام کی شہادت کا انکار کیا اور کہا کہ امام شہید نہیں ہوئے بلکہ امام مہدی معود ہے اور امام جو ہے غیبت میں چلے گئے ہیں اور بعد میں ظہور کریں گے یہ فرقہ فرقہ ناوسیہ کے نام سے مشہور ہے ایک فرقہ اور شیعوں میں وجود میں آئیے سارے فرقے فرقے شیعوں کے فرقے ہیں ان میں سے کچھ فرقوں کا اب وجود بالکل نہیں ہے ختم ہو چکے لیکن کچھ فرقے ابھی بھی قائم ہیں جیسے کیسانیہ ختم ہو چکا واقفیہ ختم ہو چکا ناوسیہ ختم ہو چکا لیکن زیدیہ ابھی بھی باقی ہے اسماعیلیہ ابھی بھی باقی ہے دوسرا فرقہ فرقہ ناوسیہ انہوں نے انکار کیا امام جعفر صادق کی شہادت کا اور کہا کہ یہ مہدی معود ہے تیسرا فرقہ فرقہ واقفیہ واقفیہ انہوں نے انکار کیا امام موسیٰ قاظم کی شہادت کا کہا کہ موسیٰ قاظم شہید نہیں ہوا ہے دیکھیں دونوں انکار فقط شہادت کے انکار نہیں ہیں بلکہ امام وقت کو اور حجت خدا کو قبول کرنے کا بھی انکار ہے یعنی یہ کیسانیاں جو فرقہ کیسانیاں ہیں انہوں نے مہدی موہود مانا محمد حنفیہ کو اس کا مطلب امام سجاد کی امامت سے انکار کیا ہے فرقہ ناؤسیہ نے مہدی موہود مانا امام جعفر صادق کو اس کا مطلب امام موسیٰ قاظم کی امامت سے انکار کیا ہے فرقہ واقفیہ نے مہدی مانا امام موسیٰ قاظم کو اس کا مطلب امام علی رضا کی امامت سے انکار کیا کہ امام علی رضا امام نہیں ہے کیوں کیونکہ موسیٰ قاظم ابھی زندہ ہے شہید نہیں ہوا ہے بس پردہ غیبت میں چلے گئے بعد میں ظہور کریں گے اس کے بعد آخری فرقہ جو واقفیہ کے بعد آیا یہ ہے فرقہ واقفہ واقفہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے امام مہدی مہود مانا اور امام حسن عسکری کی شہادت کا انکار کیا اصل امام زمانہ کی ولایت اور امامت سے بھی انکار کیا یعنی ایسا فرقہ واقفہ ایسا فرقہ کہ جو گیاروی حجت تک پہنچ چکا تھا بس ایک حجت کو ماننا باقی تھا مگر کیا ہوا وہی انحراف کا شکار ہو گیا اور امام حسن عسکری کو مہدی مہود مانا شہادت سے انکار کیا اور امام زمانہ کی امامت سے بھی نکل گئے وہ دو فرقہ جو آج بھی باقی ہیں فرقہ زیدیہ فرقہ اسماعیلیہ فرقہ زیدیہ وہ فرقہ کہ جس نے امام زمانہ کی امامت کا ویسے اقرار نہیں کیا کہ جیسے اور شیعوں نے اقرار کیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ زیدیہ آج بھی ایک بہت بڑا فرقہ ہے اور دنیا میں بہت سارے شیعہ زیادی شیعہ بھی پائے جاتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے یہ جناب عزرت علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں امام حسن کو امام مانتے ہیں اور امام حسین کو امام مانتے ہیں ان تین اماموں کے علاوہ یہ امام امام سجاد کو نہیں مانتے ان تین اماموں کے علاوہ یہ امام اس کو مانتے ہیں کہ جو امامت کا دعویٰ کرے اور اپنے حق کے لئے قیام کرے تلوار نکالے اپنا حق حاصل کرے یعنی ان کے عقیدے میں امام کا قیام کرنا ضروری ہے آج بھی ان لوگوں کے درمیان مہدویت کا عقیدہ موجود ہے مگر وہ نہیں کہ جو ہمارا ہے ان کے درمیان مہدویت کا ایک الگ عقیدہ موجود ہے کہ کوئی بھی اس طریقے سے صفات ہو اس کے اندر اپنی امامت کا دعویٰ کرے قیام کرے اور سید ہو نسل فاطمہ سے ہو نسل بنی حاشم سے ہو یعنی کچھ شرائط ان کے لئے منتقب ہیں جو بھی ہو اب ان شرائط کے ذریعے سے اگر وہ دعویٰ امامت کرے تو یہ لوگ اس کو مہدی معوت تسلیم کریں گے وہ ہے زہدیہ فرقے میں مشخص نہیں ہے کوئی شخص لیکن کچھ شرائط موجود ہیں یعنی ان شرائط پر کوئی بھی اگر دعویٰ کرے تو یہ امام بقت اس کو تسلیم کر لیں گے امام زمانہ مان لیں گے دوسرا فرقہ اسماعیلیہ فرقہ اسماعیلیہ پھر دو فرقوں میں تقسیم ہوتا ہے فرقہ اسماعیلیہ اور فرقہ محمدیہ فرقہ اسماعیلیہ نے جناب اسماعیل کو یعنی امام جعفر صادق کے بیٹے کو امام زمانہ مانا اور مہدی معود مانا اور کہا کہ ان کے بیٹے اسماعیل مہدی معود ہے اور اس کے بعد باقی کے چھے امام یعنی امام ساتھوے امام سے بارےوے امام تک کی امامت کو انکار کر گئے پھر ان میں سے کچھ لوگ بچے جنہوں نے اسماعیل کی امامت کو اور اسماعیل کے مہدی معود ہونے سے انکار کیا مگر وہ لوگ اسماعیل کے بیٹے محمد میں مہدی معود دیکھنے لگے یعنی یہ فرقہ دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک نے جناب اسماعیل کو مہدی معود مانا ایک نے جناب اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو مہدی معود مانا اور یہ دونوں فرقے باقی چھے اماموں کے امامہ سے انکار کرنے لگے آج ہندوستان میں جو بہرے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا تعلق تقریباً اسی فرقہ اسماعیلیہ سے ہے پھر ایک آخری فرقہ بھی اس میں ایڈ ہو سکتا ہے اور اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے ایک آخری فرقہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہے محمدیہ آپ جب ایران ایراق کی زیارت سے فیضیاب ہوں پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا کازمین سامرہ نصیب کریں تو جب سامرہ سے نکلتے ہیں تو ایک امامزادے کی زیارت پر ہم کو لے جایا جاتا ہے سید محمد بڑے جلیل قدر امامزادے اور بڑی جلیل قدر بارگاہ ہے اس بارگاہ میں لوگ منتیں مانتے ہیں دعا کرتے ہیں صاحب اولاد ہونے کے لیے وہاں پر بہت زیادہ منتیں مانی جاتی ہیں اور وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سید محمد کے روزے پر آ گیا کوئی اور وہاں پر آنے کے بعد اس نے منتت مان لیے اولاد کے لیے تو پروردگار اس کو اولاد نرینہ عطا کرتا ہے وہاں ایک خاص طریقہ منتت ماننے کا ہے وہاں ایک قربانی دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ منتت ماننے پڑتی ہے آج بھی وہاں پر ہزار و ظاہرین جاتے ہیں سید محمد کے بارے میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے امام حسن اسکری کے بھائی ہیں سید محمد ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے عقیدہ کہا کہ یہ امام زمانہ ہے یہ مہدی موجود ہیں اور کچھ لوگ ان کو مہدی موجود ماننے لگے ان کو محمدیہ کہا جانے لگا آپ نے دیکھا کہ شیعوں میں ہی کتنے زیادہ فرقے بنے مہدی موجود کے عقیدے کے حوالے سے فرقے کیسانیہ فرقے ناؤسیہ فرقے واقفیہ فرقے واقفہ فرقے زیدیہ فرقے اسماعیلیہ فرقے محمدیہ یہ تمام فرقے ایک طرف ایک طرف غلط مہدی موجود کو انتخاب کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک اصل حجت خدا سے انکار کر رہے تھے لیکن یہ وہ فرقے ہیں کہ جو انحراف کا شکار ہو گئے تھے لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ اور ملے جنہوں نے خود اپنے مہدی موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہاں ان لوگوں کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے ہمارا حدف اور مقصد یہ تھا کہ ہم اس اختلاف کو سمجھے کہ امام زمانہ کے متعلق بھی کتنا اختلاف پایا جاتا ہے جیسے جناب عیسیٰ کے متعلق اختلاف پایا گیا ویسے امام زمانہ کی متعلق بھی اختلاف موجود ہے جو آج جو امام زمانہ کا چاہنے والا ہے امام زمانہ کی امامت کو مان رہا ہے امام زمانہ کا پیروکار ہے اور اپنی زندگی کو امام کے لئے صرف کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر فخر کرے اور خدا کا شکر کرے کہ وہ یہاں تک پہنچا ہے ورنہ لوگ کہاں کہاں منحریف ہو گئے اور انحراف کا شکار ہو گئے اور وہ کسی اور سمت چلے گئے دعا یہ ہے کہ آنے والی زندگی بھی امام زمانہ ہی کے لئے صرف ہو اور ہم اگر حجت خدا کو پہچان چکے ہیں تو اب اس کی خدمت میں زندگی کو گزاریں اپنے تمام آمال کو خدا کی اور امام زمانہ کی رضا کے لئے انجان دیں یہاں ایک صفت بچتی ہے صبر ایوب اور اس صفت کو اگلے درس میں کیونکہ اگلے درس ہمارا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت کے روز سے نزدیک ہے لہذا اس درس کو اس صفت کو اس درس میں پیش کریں گے اور پھر حضرت زہرہ اور امام زمانہ کے مسائب جو مشترے کا مسائب ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ